سفل پورش وہ ہے جو ماباب کی بات مانے اس دنیا میں ماتا پتا کا عاشرواد انتر آتما سے ردائی سے جس پر ماباب کا عاشرواد ہے وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں جائے گا کسی بھی فل میں جائے گا سفل تاکہ شکھر پر راج کرے گا ماباب کا عاشرواد ہے تو اس لیے ماباب کی سیوا کر ہے میں شاستر گنا گنا کر تھک جاؤں گا آپ کو اتنے درشتانت بھرے پڑے ہیں آپ مہابارت میں پتام بھیشما کو لے لیجئے پتام بھیشما نے اپنے پتا مہاراج شانتنو کے لیے کتنا بڑا بلیدان دے دیا مہاراج جب ماں گنگا چھوڑ کر چلی گئی اپنے پتی کو اور شانتنو کا من ستیواتی پر آ گیا اور شانتنو گئے ستیواتی کے گھر پر لیکن انہوں نے ایسی شرط رکھ دی کہ ہستیناپور کا راجہ ہماری بیٹی ستیواتی کا بیٹا ہی ہونا چاہیے شانتنو نے کہا اور ہماری پرمپرہ کے انسار دیورت ہی راجہ بنے گا تو بولے ہم بیوہ نہیں کرائیں گے شانتنو بیچیند رہنے لگے تب ان کے پتر دیورت نے دیکھا پتا جی کچھ چنتہ میں ہے پوچھنا نہیں پڑا کہ پتا جی کیا چنتہ ہے کیا پرابلم ہے اتم کوٹی کا پتر اسے کہا جاتا ہے بھاگوات میں لکھا شمد بھاگوات کے نوامسکرند میں لکھا ہے اتم چنتی تہکریات اور پرابکاریتو مدیما ہم سب کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں نا اتم بیٹا کسے کہتے ہیں اتم پتر کسے کہتے ہیں جو ماباپ کے وچار کو سمجھ کر ان کی اچھا کو پورنا کرے ایون ماباپ کو بولنا نہ پڑے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ بیٹا یہ کرو بیٹا شادی کرلو بیٹا جوب کرو یہ کرو بولنے کی ضرورت نہ پڑے ماباپ کی اچھا کیا ہے اسے سمجھ جائے اور اس بات کو پورنا کرے اتم اتم پتر کون ہے چنتی تہکریات جو ماباپ کی اچھا کو سمجھ کر پوری کرے اور سیکنڈ کلاس کا پتر کون ہے پروپ کاریتو مدیما ماباپ کچھ بولتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو اور اس بات کا پالن کرے اسے فالو کرے تو وہ سیکنڈ کلاس کا ہے اور ماباپ کو دو پانچ بار دس پندرہ بار ماباپ بولے اور پھر جو کام کرے وہ تھڑ کلاس کا ہے اور ماباپ بار بار بولتے رہے بار بار کہتے رہے پھر بھی اس کا پالن نہ کرے اس پوتر کا کوئی کلاس ہی نہیں ہے وہ پوتر پوتر نہیں بھاگوٹ میں لکھا وہ موتر ہے بہت 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 گالی دے کر شکدیو جنہیں کہا ہے کہ جو ماباپ کی بات کا پالن نہیں کرتا اس سے تو اچھا ہے کہ ماباپ پتھر کو پالے پتھر بھی کچھ کام میں آتا ہے پتھر سے مورتی بنتی ہے پتھر سے آپ اچھا یہ کرو تو چٹنی بنتی ہے بڑا کے ساتھ کھانے میں کتنا آنند آتا ہے لیکن جو پوتر اپنے ماباپ کی بات نہیں مانتے اس کی شاستر میں بہت نندہ کی گئی ہے اور جو پوتر ماباپ کی بات نہیں مانتے اور سوچے کہ ہم بھگوان کو پائیں گے تو کل سے بند کر یہاں آنا شاستر میں سیدھا لکھا ہے کہ شریر کو جنم دینے والی جننی کا جو ریسپیکٹ نہیں کرتا جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا جنہوں نے بولنا کھانا پینا سکھایا سماج میں رہنا سکھایا سکول کولیج میں پڑھا کر آج تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا جس نے کروایا اور ایسے ماباپ کے دل کو دبھا کر تم چاہو کہ ہم بھجن کریں گے بھکتی کریں گے یہ بھکتی بھگوان کبھی سوکار نہیں کریں گے کبھی نہیں اس لیے سفل پھروش وہ ہے جو ماباپ کیا دیورت نے سمجھ میں آ گیا میرے پتا جی کو کوئی چنتا ہے تورنت گئے ستیواتی کے گھر پر مجھے تو بڑا آسر ہی لگتا ہے ماباپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے جاتے ہیں یہ بیٹا پتا جی کی شادی ڈونڈنے گیا بھولے آپ اپنے بیٹی کا بیوہ میرے پتا جی سے کیوں نہیں کراتے بھولے ہماری شرط ہے کہ ان سے ہونے والا بیٹا ہی ہستینہ پور کا راجہ ہوگا دیورت نے کہا منظور ہے ویسے تو راجے مجھے کرنا ہے لیکن منظور ہے انہوں نے بھیشن پرتی کیا کہیں کہ میں ہستینہ پور کی گادی پر راج نہیں کروں گا تب وہ ستیواتی کے ماباپ نے کہا کہ بھئی چلو آپ نے تو پرتی کیا کر لی لیکن آپ شادی کرو گے آپ کی پتنی گھر پر آئے گی آپ کے بچے ہوں گے تو پتنی کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے اور پھر وہ کہے گی کہ ہمارا بیٹا راجہ بننا چاہیے تو پھر کیا ہوگا دیورت نے کہا یدی آپ کو یہی لگتا ہے تو میں اور ایک پرتیگیا کرتا ہوں کہ جیون بھر اکھنڈ بھرمچری عورت کا پالن کروں گا میں ویواہ نہیں کروں گا بھیواہ نہیں کروں گا اس پرکار پتام ابھیشما نے اتنا سیکریفائز کیا اور شانتنو کا بھیواہ ستیواتی کے ساتھ ہوا اور جانتے ہیں نا کتھا سے آپ پریچیت میں یاد کراؤں کہ شانتنو راجہ نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے پرسند کیا ہے تم نے میرے لیے اتنا تیاغ کیا میرے لیے اتنا بڑا تیاغ اتنا بڑا سیکریفائز میں تجھے وردان دیتا ہوں کہ جب تک تُو نہ چاہے گا تب تک تیرے جیون میں مرتیو نہیں آئے گی اچھا مرتیو کا وردان کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم ہمارے پیرنٹس کی سیوا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈیووٹی نہیں ہے یہ شانتنو کون سا بڑا ڈیووٹی تھا مجھے بتاؤ بھیشم نے اپنے پتا کے لیے جو سیکریفائز کیا وہ شانتنو کون سا ڈیووٹی تھا ارے وہ تو ایک ستری میں آسکت تھا اٹیشت تھا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ماں باپ سولہ مالا جاب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں انہوں نے تجھے نو مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے کتنے کتنے سپن دیکھے ہیں کیا خواب دیکھے ہیں اور کیا سوچ کر اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ان کے دل کو دبا کر تم چاہو کہ میں کچھ کام کروں اور آگے بڑھوں یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا اچھا مرتیو کا وردان اور اس وردان سے پتام بھیشم ساڑھے چار سو ورش تک جیئے ارجن نے اتنے بان دال دیئے پتام بھیشم کے شریر میں کہ سوئی کی نوک رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی لیکن پھر بھی پتام مرے تو نہیں پچپن دن تک کروکشتر کی سیعہ پر سوئے اور پھر جیس دن کرشن ان کے سامنے آئے بھلا اس سے اچھا سمائی پران تیاغنے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا بھکت تو گاتے ہیں اتنا تو کرنا سوامی جب پران تن سے نکلے گنگا جی کا تھٹ ہو مکھ میں تلسی دل ہو میرا ساورہ نکٹ ہو جب پران تن سے نکلے بھکت جو خواب دیکھتے ہیں بھگوان سے جو مانتے ہیں پتام بھیشم کے سامنے آ کر کھڑا رہا گیا کروکشتر کی پویتر بھومی سادو سنتوں کا سماغم اور کرشن کا درشن اور کرشن کو ستوٹی کرتے ہوئے ایتیمتی روپکل پیتا ویتریشنا بھگواتی ساتوات پنگوے ویبھونی سواسوکھم پگتے کوچی دوی ہرتم پرکروتی موپے یوشی یاد بھو پرواہ تریبھون کمنم تمال ورنم تو سفل پرش وہ ہے جو اپنے ماباپ کی سیوہ کریں ان کے وچنوں کا پالن کریں جسی پیتا مابیشمہ